بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تین ممبران پارلمنٹ نے پاکستان کے الیکشن کمیشن کے سامنے جو ایک بہت اہم آئینی ادارہ ہے اور جس کی بہت ساری اہم آئینی ذمہ داریاں ہیں ان کے سامنے اپنا کیس پیش کیا پوٹیشن پیش کیا اور آج ہمارے سینئر وکیل بیسٹر علی زفر نے ان کے سامنے قانونی دلائل پیش کیا دیکھیں ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے استعداء کی کہ آپ کا جو یہ کیس ہے ہمارا جو یہ کیس آپ کے سامنے زیر غور ہے اس کے اندر ٹائمنگ is of essence اس کے اندر ٹائمنگ بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان کے ایوان کے اندر ہمیں خطشہ ہے کہ ایک ایسا شخص سینٹ کا چیئرمن بن جائے گا جو سابق وزیر آزم تھا اس ملک کا ناہل ہوا جو توشہ خانہ ریفرنس کیس کے اندر نامزد ہے اور جس شخص نے خود اور اپنے بیٹے کے ساتھ ملوث ہو کر پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائیں آرٹیکل دو سو اٹھانہ تیم میں لکھا ہے کہ الیکشنز کا جو انعقاد ہے وہ honestly justly fairly in accordance with the law ہونا چاہیے اور corruption of corrupt practices کے اگینڈ الیکشن کمیشن نے گارڈ کرنا ہے ہمارے مطابق اس الیکشن کے اندر وہ نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے الیکشن laws جو ہیں اس کے اندر ایسی دیگر شکے ہیں جو بتاتی ہیں کہ bribery, inducement اور بہت ساری ایسی offenses ہیں جنجے کرنے سے جو سارا الیکشن ہے اس کا سارا جو process ہے وہ null and void ہو جاتا ہے ہم الیکشن کمیشن سے استعداء کر رہے ہیں کہ آپ ہماری petition کو کل فل فورد دوبارہ سنیے ہم petition کے اندر اور مدہ ایڈ کریں گے اور بضاحت پیش کریں گے الیکشن کمیشن سے استعداء کر کے آئے ہیں کہ ایک تو ہمیں آپ interim relief دیں آپ یوسف رضا گلانی کی جو notification ہے اس کو issue نہ کریں اور ساتھ ساتھ آپ ہماری petition کو سنیں اور جو respondent number two ہے علی حیدر گلانی جس نے پاکستان کے election law رائین کی دھجیاں اٹھائیں ہیں ان کو بھی disqualify کیجئے تو مدہ صاف ہے ہمارے دلائل پیش ہو چکے ہیں کل انشاءاللہ petition فائل ہونے کے بعد دوبارہ hearing ہوگی اور ہم انہی دلائل کو election کمیشن کے سامنے رکھیں گے اور ان سے ایک اور استعداء کر رہے ہیں کہ ہمیں انہی پیراہوں کے اوپر پرکیے جو آپ نے نیس 75 دس کا election کے اندر سیٹ کیے ہیں ہم تو کہتے تھے کہ election کمیشن کے پاس اتنے white powers چاہد نہیں ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ section 9 کے اندر ہم پورا پول null and void کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہی استعداء کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ایوانے بالا کے اوپر کالا داکھ نہ لگنے دیجئے ایسے شخص کو سینیٹر یا چیون سینیٹ نہ بننے دیجئے جس نے ضمیروں کے اوپر ایک منڈی لگائی جس نے ضمیر جس نے برملا کہا کہ ہاں میں ضمیروں کا سودا گر ہوں ہاں میں ممبران پارلمنٹ کے ووٹ کے اوپر پیسے لگاتا ہوں اور زرداری صاحب کہتے تھے ایک زرداری سپر بھاری یہ کیا فنومنن ہے پاکستان کے بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں کہ corruption کر کر پراڈ کر کر پاکستان کے قوانین توڑکا ایوانے بالا کے اندر corrupt لوگ سینیٹر بن سکتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کے ایوانے بالا کا چیرمن سینیٹ بھی بناو ہم ہرگز یہ نہیں ہونے دیں گے ہم اس کیس کو election کمیشن کے سامنے لڑیں گے اور پاکستان کی اعلیٰ عدارت تک جائیں گے کیونکہ ہم پاکستان کی عوام کا کیس پیش کر رہے ہیں دیکھیں جہاں تک ابھی ملیکہ صاحبہ آپ کو بتا رہی تھی دیکھیں چیز کیس بڑا ساتھا ہے بڑا سمپل کیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر قانون بھی بڑا واضح یہ جو election ایکٹ 2017 ہے جو پارلیمان نے بنایا ہے جس کی پاسدار election کمیشن ہے وہ بڑی واضح اور بڑے سادہ الفاظ میں لکھا ہے اب تو یہ قانون جو ہیں وہ پاکستان کا ہر عام آدمی سمجھ چکا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کیس اتنا اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون سا قانون ہے وہ کون سا اختیار ہے وہ کون سا آئین ہے جو ہمارے منتخب ہونے والے امید ورانن کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے ضمیر خرید کے آئیں وہ پیسہ چلا کے آئیں وہ کرپ ٹریکٹسز کر کے آئیں وہ آئین کی پامالی کر کے آئیں وہ election قوانین کی پامالی کر کے آئیں اور بات یہ ہے جب کریکٹر کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہم آدھی مجرموں کا کیس لے کر آئے ہیں یہ آدھی مجرم ہیں آپ یہ دیکھیں پہلے disqualify ہوئے سپریم کورٹ سے ساٹھ میلین ڈالر عاصف علی زرداری کے بچاتے بچاتے وزارت عظمہ سے گھر چلے گئے خط نہیں لکھا وہ کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے اس کیس کے اندر پھر آپ آ جائیں ایک ہار والا کیس آ گیا تھا توشا خانہ کا اب آ گیا کہ آپ نے سینٹ کے اندر ووٹ چوری کر کے سیٹ حاصل کر لی یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہی ہم استعداہ کر رہے ہیں پاکستان کے ذمہ دار آئینی ادارے الیکشن کمیشن کو کہ اس کیس کو آپ خیبر پختون خان کے ویڈیو سکینڈل کے ساتھ نہ رکھیں یہ اس میار پہ نہیں ہے اس میار پہ تو عمران خان نے بیس لوگوں کو کسی ادارے کی فکر نہیں کی تھی کسی ادارے کی فکر نہیں کی تھی اور نہ اس وقت کسی ادارے نے اس وقت نوٹس لیا تھا لیکن عمران خان نے ہائی مورل پوزیشن لے کر بیس لوگوں کو پارٹی سے فارق کر دیا آج جا کر آپ دیکھیں کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے کوئی کانسلر بھی نہیں بنا کوئی چیئر مین بھی نہیں بنا نہ ان کا کوئی بھائی رشتہ دار سیڈ جیت سکا تو لہذا یہاں پر مثال قائم کرنا انتہائی ضروری ہے پوری قوم کی نظریں الیکشن کمیشن کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جس طرح آج ہم نے یہ شو کیا کہ یوسف رضا گلانی کے صاحفزادے پرنٹ میڈیا کے آگے صحافیوں کے آگے لیکٹرونک میڈیا کے آگے آپ دوستوں کے سوال کے اوپر ہی انہوں نے اطراف جرم کیا کہ وہ لوگوں کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے پھر وضاحت دیتے ہیں کہ میں نے کہا نشان زدہ آپ نشان زدہ بیلٹ کا کہہ گے کہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبیلیٹی کے سوال اٹھا رہا تھا گلانی کا بیٹا یہ سوال بھی الیکشن کمیشن کون سے پوچھنا چاہیے گلانی کے بیٹے کو کس نے یہ بات بتائی تھی کہ نشان زدہ بیلٹ پیپرز دیے جائیں گے ووٹرز کو یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے اور ہم یہ چاہتے ہیں آپ جس کو رسپانڈڈ بنانا چاہتے ہیں جس جس کو بنانا چاہتے ہیں بنا لیں لیکن وقت کم ہے جس طرح ملیکہ صاحبہ نے بات کی وقت کم ہے کیا یہ سوٹ کرے گا اس ملک کی جمہوریت کو کہ ایک شخص جس کے بیٹے کی ویڈیوز میڈیا پر چل رہی ہیں دو مارچ سے آج نو مارچ ہو گئی ہے حضور نو مارچ سات روز گزر چکے ہیں اور آپ انتظار کریں کہ ہم اپلیکیشنیں ٹھیک کر کے لے کر آئیں ہم ضرور لے کر آئیں گے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن یوسر رضا گیلانی کے بیٹے کو بھی نوٹس جاری ہونا چاہیے کیونکہ وہ رسپانڈنٹ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح وہ وان سکسٹی ایٹ الیکشن ایکٹ کی خلاف وردی کر رہے ہیں برائیب آفر کر رہے ہیں ڈیل کر رہے ہیں وان سیونٹی وان ففٹی سکس الیکشن ایکٹ کا ووٹ ضائع کرنے کے لیے ان کو ترغیب دے رہے ہیں یہ سوال ان سے پوچھے جانے چاہیے ان لیگل پریکٹسز کا حصہ ہے اور وہ اس کے بینیفیچری اور کوئی نہیں ہے یوسف رضا گیلانی ہے جس کا کیس ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں اور ہم پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ان کا مقدمہ انشاءاللہ ہم برپور طریقے سے لڑیں گے اور عوام کو ہم لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں فرق صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں آپ کو اچھے آٹرک کیوں نہیں دیا اچھا جی آپ جس طرح میں یہ دونوں کلیگز نے بات کی کاروائی کا بتا دیں آپ سر آپ ایک بات کریں بات پر ہی کرنے دیں کیوں گے آپ الیکشن کمیشن بات نے ہوا کیا ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے رکھی ہم بڑے خوش تھے کہ دو مارچ کی رات کو جس وقت ہم اپنی پٹیشن ڈالنے آئے تھے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ سب بھائیوں نے خبر چلائی کہ الیکشن کمیشن نے خود بھی اس ویڈیو کا نوٹس لے لی ہے لیکن جب آج ہم نے کمیشن کے سامنے یہ بات رکھی تو ان کے لیے یہ بات بھی ایک بریکنگ نیوز کے طور پر سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن نے تو کوئی ایسا نوٹس لیا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں نہ صرف ہمیں بائیس کروڑ عوام کو بھی مایوسی ہوئی ہم بڑے خوش تھے کہ شاید یہ ویڈیوز جو ہیں یہ پہلے ہی الیکشن کمیشن ان کو دیکھ چکا ہوگا اور ان کے اندر جو کنفیشن ہوا جو مانا یوسف رزا گلانی کے بیٹے نے کہ وہ مختلف جگہوں پہ کئی پی پہ فرق ریٹ دے رہے ہیں کراچی کا ریٹ فرق ہے فلانی جگہ فرق ریٹ ہے وہ ساری باتیں وہ ساری چیزیں آج ہمیں کلپس میں دکھانی پڑی کیونکہ پہلے سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا تو یہ ایک اور خبر آپ کو دے رہے ہیں دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے ایک شخص جس کا الیکشن کانٹروورشل ہو گیا جس نے الیکشن خریدا اور پھر اس کا بیٹا آ کے خود لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یوسف رزا گلانی کے لیے میں ووٹ مانگ رہا تھا میں ووٹ خرید رہا تھا میں سندھ حکومت کا فنڈ استعمال کرنا چاہ رہا تھا میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ دس دس کروڑ کا آپ کو دیولپمنٹ فنڈ بھی دیں گے پانچ پانچ کڑوڑ اب اپنی جیبوں میں ڈال لیں تو ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پوری سندھ حکومت کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے وہاں سے ہمیں زرداری صاحب کا بیان سنائی دیتا ہے کہ بیس کا کہا تھا پانچ کا فرق نکلا ہے توٹل تو اس میں تو آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں کس کس لیول سے منپلیشن کی جا رہی ہے مریم بی بی کا جب بیان سنایا جاتا ہے کہ اس الیکشن میں سینٹ کے الیکشن میں نوٹ نہیں پی ایم ایل این کی ٹکٹیں چلی ہیں اس کو رین فورس کرتے ہیں جاوید لطیف صاحب ایک پروگرام میں بیٹھ کے زبیر صاحب پہلے ہی بیان دے رہے ہیں کہ بارہ ایم این ایس کو ہم نے کانٹیک کیا وہ ہے بلاول آکے آپ ہی کسی چینل کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ جناب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم نے واقعی نون لیگ سے ٹکٹیں مانگی ہیں مختلف ایم این ایس کے لیے تو یہ سارا انڈیوسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس اتنی پاوز ہے کہ اگر ان کو ریٹ پٹیشن یا اپلیکیشن نہ بھی دی جاتی تو تب بھی وہ ایکشن لے سکتے تھے اور یہی سپریم کورٹ نے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ فری اینڈ فیر جو الیکشنز ہیں اس کو آپ نے انشور کرنا ہے اس کے باوجود ہم دو پٹیشنز ڈال چکے آج ہیرنگ بھی ہوئی لیکن لے کے ہم واپس یہ آ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے دوبارہ ایک اور پٹیشن ٹھیک کر کے لے کر آنی ہے تو میری التجاہ ہے الیکشن کمیشن سے کہ خدارہ یہ الیکشن ٹھیک کرنا الیکشن کا ٹرانسپیرنٹ ہونا ایک صادق اور امین 62 اور 63 پہ پورا اترنے والا شخص جو ہے وہ جا کے اوت اٹھا سکتا ہے اور وہ اس کو انشور کس نے کرنا ہے اس کو انشور اس ادارے نے کرنا ہے جس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جب اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے ووٹ خرید رہا ہوں جب وہ خود کہہ رہے ہیں الانی صاحب کہ اپنے امین ایس کو سنبھالیں ہمارا تو کام ہے ان کو جا کے آفریں کرنا تو پھر آپ خود بتائیے کہ ایسا شخص کیا آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پہ پورا اترتا ہے ایسے شخص کو کیا اوتھ لینا چاہیے ایسے شخص کا الیکشن کل ادم کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا کجا یہ کہ اس کو آپ نے نومنیٹ کر دیا ہے چیئرمن سینٹ کے لیے اور ابھی ہم جو ہے وہ نئی پٹشنوں اور پرانی پٹشنوں میں کمی بیشیاں ہی پوری کرتے پھی رہے ہیں تو آج ہم پوری عوام کو گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کیے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ان ایوانوں میں جو لوگ جائیں ان کا 62 اور 63 بھی ہو صادق اور امین بھی ہو اور ادارے بھی اپنا کام پورے طریقے سے کریں ہمارا کام تھا پورا محنت کرنا ہم کریں گے ڈٹے رہیں گے کوشش جاری رکھیں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک پاکستان کا آئینی اور بڑا ادار ہے جس نے اس الیکشن کی کریڈیبلیٹی کو انشور کرنا تھا اور ہے وہ بھی اپنا رول پورا کرے گا انشاءاللہ کل ہم آئیں گے واپس دوبارہ نئی پٹیشن لے کے اور باقی جو ہوگا وہ پھر آپ کے سامنے ہی ہوگا ہمیں یہ بتائیں یہ بتائیں دیکھیں پرسیپشن یہی ہے کہ آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے الیکشن ایکٹ کی بالا دستی ہونی چاہیے کسی شخصیت کی بالا دستی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے آئینی ادارہ ہے اور آئینی ادارے نے پہلے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اب بھی آئینی ادارہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے ہم اپنا فرض پورا کرتے رہیں دیکھیں یقیناً اگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس کرپ نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے جس کے لیے پھر میں بار بار یہ بات دہرانا چاہتا ہوں زور دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں اٹھی سی او ڈی کر کے بھاگ گے دو آزار پندرہ میں بائیسویں ترمیم میں نعرہ مار کے نواز شریف بھاگ گے دم دبا کے بھاگ گے لیکن کھڑا کون رہا عمران خان جو کہہ رہا تھا اپن انٹریسیبل بیلٹ کر لو اگر آپ اپن انٹریسیبل بیلٹ ہو جاتا تو یہ کام جڑ سے ہی ختم ہو جاتا نہ آپ کو خریدار نظر آتا نہ آپ کو جو ہے وہ بکنے والا نظر آتا یہی تو ہم بات کرتے ہیں یہ بند کر دو چھانگا مانگا کی منڈیاں یہ بند کر دو جو پچاسی کی دہائی کی آپ لوگوں کو بری آتا پڑی ہوئی ہیں یہ بند کر دو جو ساما بن لادن سے پیسے لیتے تھے آئی جی آئی سے پیسے آپ لوگ لیتے تھے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے یہ کرپ پریکٹسز ہیں اور ہم ضرور ان کو سامنے لے کر آئیں گے اس کے اوپر ابھی ہم جا رہے ہیں اور ہم سیڈسپائی کریں گے اور اگر آپ سب یہ بتائیں کہ جو سلسلہ افراد ہیں ان سلسلہ افراد کے نام بھی آپ بتائیں گے جنہوں نے بزیراعظم کو بہت نہیں دیا آپ ہمیں پی ڈی ایم والوں سے یہ نام لے کر دیں آپ لوگوں کا زیادہ رابطہ ہے بڑا اچھا ہو امران خان کو نہیں بتا ہے ان سلسلہ افراد کے نام کا یہ شواہد یہ بات نہیں ہوئی کہ یہ شواہد ناکافی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ذرا اور ڈیٹیل سے سن لیں اور اس کو اور ذرا ڈیپ لی دیکھیں اور ہم بھی اپنے کیس کو اور مدلل اور مضبوط انداز سے سامنے رکھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہم ہر طرح سے اس کے اوپر قانون کے مطابق اپنے دلائل پیش کریں اور صحیح انداز سے جس طرح وہ تسلی چاہتے ہیں ویسے تسلی کروائیں بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹفکیشن موصول ہو جائے گا